اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول حالم اپیسوڈ سیونٹی تری رات مزید گہری ہوئی تو منروہ کروز کی رفتار دھیمی ہوتی گئی اس وقت اس کی ہر کھڑکی روشن تھی وست پانی کے ایک کمکموں سے سجھی عمارت کی طرح کھڑی وہ کشتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی عرشہ البتہ اس وقت سنسان تھا گھاس، ٹرف، ویران اور کرسیاں خالی تھی ایک کونے میں البتہ ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑی تھی شال کندھوں کے گرد لپیٹے وہ نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی نیلو فر کو ایمیل لکھنے کی بجائے وہ یہاں آکھڑی ہوئی تھی آج اچانک سے موسم تھنڈا لگنے لگا تھا ورنہ اس سے قبل ایسے کوئی آسار نہ تھے تم نے اپنی فرنڈ سے بات کر کے اس کی بیماری کا پوچھا بناہت وہ اس کے پیچھے کعبہ کھڑا ہوا تھا اسے پتہ بھی نہ چلا ذرا سی چونکی پھر جیسے خیالات سے نکلی اور ماتھے پہ بل ڈال لیے میں نے ابھی تک تمہیں ان باتوں کے لیے معاف نہیں کیا مگر شاید اس کی آواز میں اداسیاں کھلنے لگیں میرے بارے میں کیل میں بھی سب یہی سوچتے ہوں گے احمد نظام سے صوفیہ رحمان تک وہ اس کے سامنے آیا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کے بازو سینے پہ لپیٹ لیے اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتے تھے لوگوں کی آرہ کی غلامی سے نکال آؤ لڑکی ورنہ تم کبھی آزاد نہیں ہو سکوگی لوگوں کی آرہ اور زبانیں حقیقت ہوتی ہیں وہ تلخی سے بولی جس کتاب کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں وہ بھی ایک عورت کی رائے ہے مگر میری حکومت کی ساری مشینری اس کو روکنے میں لگی ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہیں سمپل بات بزدلی یا بہادری کی نہیں ہے وہ عورت دبی دبی آواز میں دانت پیس کے بولی وہ عورت اس وقت اپنی زبان اور قلم ہلا کے ایک مرے ہوئے آدمی اور اس کے سارے خاندان کو بدنام کر سکتی ہے بدنامی سے سب کو ڈر لگتا ہے مجھے بھی وہ دور سیاہ پانی کو دیکھنے لگی مجھے قید میں جانے کیا تشدد نے تکلیف نہیں دی تھی یہ بدنامی کا خوف تھا جو مجھے اس ٹراما سے نکلنے نہیں دے رہا آسمان پہ بادلوں کے جھروں کو اسے سفید چاند ذرا ذرا سا چھانکنے لگا تو عرشے پہ چاندنی کی چادر چڑھنے لگی ان کے سیاہ ہیولوں سے وجود بھی اس چاندی کی تہہ میں دھیرے دھیرے دھمکنے لگے تم بدنامی سے ڈرتی ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں بے عزت کر دیں گے فکر سکتے ہیں اگر میں یہ کتاب نہ روک سکی اور خالی ہاتھ واپس گئی تو وہ میرے ملک میں مجھے مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے وہ میرے سیاہ رازوں اور جرائم سے واقف ہیں وہ میری زندگی تباہ کر دیں گے پانی کو دیکھ کے بولتی ہوئی لڑکی بے بس نظر آتی تھی اس نے مسکرا کے سر جھٹکا میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے تالیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق موت اور عزت زلط کے فیصلے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دے رکھے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا نیلو فربی عبد الرحمن کو رسوہ نہیں کر سکتی چاہے وہ دس کتابیں لے آئے مگر تمہاری پردھان منتری کا خوف اس کے ایمان سے بڑا ہے خود تمہارا بھی نیلو فرب بہت کچھ کر سکتی ہے وہ الیکشن کا سارا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتی ہے چاندی میں نہایا آدمی ذرا سا مسکرایا نہیں بدل سکتی کوئی انسان کسی انسان کو رسوہ نہیں کر سکتا یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تمہیں بھی تمہارے حکمران رسوہ نہیں کر سکتے وہ تمہیں قید میں ڈال سکتے ہیں ٹورچر کر سکتے ہیں مگر تمہارے ملک کے لوگوں کے دل میں تمہاری عزت ختم نہیں کر سکتے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تم اس خوف سے باہر کیوں نہیں نکل آتی تم مجھے پھر فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوہ نہیں کیا کرتا اور یہ کہتے ہوئے پہلی دفعہ اس نے لب کاٹا تعالیٰ نے شاہ کی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا میری پردھان منطری چاہے تو تمہاری پردھان منطری کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی تم کتاب روک دو وہ تب بھی تمہیں کسی اور طریقے سے گرفتار کروا لے گی گورنمنٹس کبھی وعدے پورے نہیں کرتی تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا وہ تنز سے بولی تو چاندی میں دمکتا ہوا آدمی مسکرائیا میں کسی گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا لیکن اگر کرتا ہوتا تو کبھی سیاست دانوں پہ اعتبار نہ کرتا میں نے الماس کو وہ باتیں صرف تمہیں پرووک کرنے کے لیے نہیں کہیں تھی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا ہینڈلر دولت تمہارے بارے میں یہی سوچتا ہوگا وہ تمہیں ناکام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اس لیے ان کی روز روز کی فون کالز کے دباؤں میں آنا چھوڑ دو بلکہ اس جوب کو اپنے لیے کرو اپنے طریقے سے اس کی مسکراہت پر اسرار ہو گئی اپنے طریقے سے ہی کر رہی ہوں اسے اس کی بات عجیب لگی تھی چاندی میں ڈوبے ارشے پہ وہ دونوں ہیولوں کی صورت کھڑے سرگوشی میں بات کر رہے تھے غلط تم عبد الرحمان کی عزت بچانے کیلئے یہ کر رہی ہو تم اسے خود کو بچانے کیلئے کرو تم مجھے مشورے کیوں دے رہے ہو وہ ذرا سا مسکرائے اور شانے اچھکا دیئے کہا نا مجھے فکس کرنا پسند ہے لوگ چیزیں مسئلے پھر اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور ریلنگ چھوڑ کے سیدھا ہوا چلو ٹارگٹ کو ای میل کرتے ہیں ویسے بھی ہمارا زیادہ دیر یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے آئم شور تم اردگرد کی تسلی کر کے ہی یہاں آئے ہوگے وہ اکتا کے کہتی آگے بڑھ گئی وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی اپنے لیے وہ اس سے زیادہ کیا کرے ہمارا مقصد نیلو فر سے اس کے پبلیشر کا نام پوچھنا ہے رائٹ وہ کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی اور کی بورڈ پہ انگلیاں جمائے کہہ رہی تھی وہ سامنے علماری سے ٹیک لگائے کھڑا سوچ رہا تھا ہاں مگر یہ سوال تمہیں اس طرح پوچھنا ہے کہ وہ جواب ضرور دے تم نے وہ مہاورہ سنا ہے موت دکھا کے بخار پہ رازی کرنا اس اسلا کبھی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا یعنی کسی کو ناممکن کام اور مشکل کام کو آپشن دینا وہ مشکل پہ رازی ہو جائے گا یعنی کہ میں نیلو فر سے کچھ اتنا ناممکن پوچھوں کہ اسے نزبتن پبلشر کا نام دینا آسان لگے اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چلنے لگی تھی ایمیل کے الفاظ سکرین پہ اُبھر اُبھر رہے تھے میرے باس مولود بے نے آپ کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے مجھے اس کے جوابات درکار ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں وہ بڑھ بڑھ آتے ہوئے لکھ رہی تھی پہلا سوال آسان ہو اتنا آسان کہ وہ بینہ جھچ کے جواب دے ڈالے وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا جائے کے ٹھتار دی تھی اور آستین موڑ رکھے تھے تھوڑی دیر پہلے والا دوستانہ انداز اب غائب تھا اور خال ستن کام سے کام رکھنے والا لہجہ اپنا لیا تھا عجیب پل پل بدلتے انداز تھے اس آدمی کے پہلا سوال وہ پوچھوں گی جو اکثر پبلشر ایڈم سے سب سے پہلے پوچھتے تھے وہ ٹائپ کرتے ہوئے سکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھی پہلا سوال مجھے کتاب کا مکمل ورڈ کاؤنٹ چاہیے ایم ایس ورڈ پہ ڈبل سپیلنگ کے ساتھ قریباً کتنے الفاظ پہ مساویدہ مشتمل ہے یہ جاننا کتاب کی قیمت کے تعیون اور اشارت کے لیے ضروری ہے گوڈ دوسرا سوال بھی نسبتاً آسان ہی رکھو وہ ہدایات دے رہا تھا تالیہ کے انگلیاں تیز تیز سل رہی تھیں اس کے ماتھے کے بل غائب ہو رہے تھے ایک رائٹر کے ذہن سے پبلشر کا نام و گلوانے کے لیے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا خاصا دلچسپ لگ رہا تھا دوسرا سوال مجھے تمام ابواب کی تعداد اور ان کی آؤٹلائن چاہیے صرف ایک سطر کی آؤٹلائن جس میں کتاب کا خلاصہ موجود ہو اب تیسرا سوال تم پبلشر کے بارے میں پوچھو مگر اس طرح کہ وہ جواب دینے پہ پابند ہو جائے میرا تیسرا سوال تالیہ روشن سکرین کو دیکھتے کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی آپ کی کتاب کا انگریزی مسوعدہ میری معلومات کے مطابق ایک کینیڈین پبلشر چھاپ رہا ہے مجھے لیگل پیپر ورپ کے لیے اس پبلشر کا نام چاہیے کیونکہ ہماری لٹریری ایجنسی اور چند یورپین ایجنسیز کا امریکن اور کینیڈین پبلشر کے ساتھ ایک کلاس ایکشن مقدمہ چل رہا ہے ایسا مقدمہ جس میں ایک گرہوں مل کے دوسرے کے خلاف کیس لڑتا ہے اگر آپ کا پبلشر بدقتمستی سے ہمارے مقابل فریقین میں سے ہوا تو ہم اس کتاب کو چھاپنے سے معذرت کر لیں گے کیونکہ یہ کونفلیکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آئے گا مقدمے کی حساسیت کی وجہ سے میں فریقین کی لسٹ ظاہر نہ کر سکنے کی پابند ہوں اس لئے آپ مجھے نام بتا دے تاکہ میں اس کو چیک کر لوں گوڈ اینف اس نے لکھ کے سوالیاں نظروں سے جہان کو دیکھا وہ اتنا متاثر نہیں لگتا تھا اگر میں ہوتا تو سمجھ جاتا کہ یہ سکیم ہے مگر وہ نیلو فر ہے امید ہے وہ یقین کر جائے گی اگلا سوال ناممکن سا لکھو تاکہ وہ مروت میں کسی ایک کا تو جواب دے ہی ڈالے تالیا کی انگلیاں حرکت میں آئیں اور میرا آخری سوال مجھے آپ کی کتاب کو ٹرکش پبلشرز کے سامنے پیش کرنے کے لیے پریزنٹیشن بنانی ہے میں اسی ہفتے پریزنٹیشن بنا کے پیش کرنا چاہتی ہوں دو بڑے پبلشرز انٹرسٹڈ ہیں اس موقع پہ آپ سے بغیر کانٹریکٹ کے پورا مساویدہ میں بلکل نہیں مانگوں گی مگر آپ کو مجھے کتاب کے اولین چار ابواب دینے ہوں گے تاکہ پبلشرز کو پریزنٹیشن دیکھ کے کتاب کی زبان ٹیسٹ اور کیلیبر کا اندازہ ہو جائے وہ اس کے سوفے کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور جھک کے سکرین کو دیکھا گوڈ اب لگ رہا ہے تم کسی رائٹر کی دوست رہی ہو کتاب کے چار ابواب تو وہ کبھی نہیں دے گی تالیا نے ایمیل بھیج دی اور وہ چلا گیا تو کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور چیزیں سمیٹ کے اپنے بستر تک آئی ساتھ ہی موبائل اٹھا کے دیکھا تو دولت کا میسیج آیا ہوا تھا چند گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ ایک دفعہ پھر سے اپ ڈیٹ پوچھ رہا تھا تالیا نے کال کا بٹن دبایا دو گھنٹیاں گئیں اور اس کے ہیلو کہتے ہی وہ ایک دم سے بولنا شروع ہوئی میری بات دھیان سے سنیں انچہ دولت آپ نے میسیج میں لکھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو مکمل کروں کیونکہ میری زندگی اس کام پہ انحسار کرتی ہے وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی غلط میری نہیں آپ کی وزیر آزم کی زندگی اس پہ انحسار کرتی ہے میرا آپ کیا بگاڑ لیں گے اگر میں یہاں سے فرار ہو جاؤں یا خالی ہاتھ واپس آؤں عوام کو بتائیں گے کہ میں ایک کرمنل ہوں تو کیا میں چپ رہوں گی میں میڈیا میں جا کے ساری دنیا کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے نیلو فر کی کتاب چورانے بھیجا تھا کیا آپ لوگ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ اگر تالیہ مراد کرمنل تھی تو آپ نے اسے ملک سے باہر کیوں جانے دیا وہ بھی کسی کی کتاب چورانے ایک غیر قانونی کام کے لیے دوسری جانب دولت کو بلکل سامپ سونگ گیا تھا دعا کریں کہ میں چپ رہوں دولت صاحب ورنہ آپ لوگ دوہری مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں دعا کریں کہ میں اس کی کتاب کو روک لوں تاکہ آپ کی عزت بچی رہے میں نے کہا ہے کہ میں جاب پوری کروں گی تو کروں گی مجھے آرام سے میرا کام کرنے دیں بائے وہ برہمی سے کہہ رہی تھی اور وہ بلکل خاموشی سے اسے سن رہا تھا اس کے کچھ بولنے سے پہلے تالیہ نے فون رکھ دیا اور چند گہرے سانس لیے ملاقہ کا قید خانہ تھا اور سامنے شاہی سپاہی تھا اور وہ اس پہ اسی طرح ہلک سے آواز نکال کے چلائی تھی جب اس نے کہا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے جسم سے نکلتی یہ حرارت یہ توانائی اس میں عجیب سی طاقت تھی عرصے بعد اسے اپنا وہ روپ یاد آیا تھا اسے یہ آخری جاب اپنے لیے کرنی تھی صرف اپنے لیے اگلی صبح نیل کے دریہ پہ اتری تو اپنے ساتھ تھنڈ کی لہر لے آئی عرشے پہ دھوپ میں ناشتہ کرنے کے خواہش مند مسافر دھوپ کو ترس ترس گئے کیونکہ آج بادلوں کے باعث سارے پہ چھایا تھی اور تھنڈی ہوا بہت تیزی سے چل رہی تھی تالیا عرشے پہ لگی ایک چھتری تلے کرسی پہ بیٹھی تھی اور موبائل دیکھتے ہوئے ناشتے کو بس چک رہی تھی ابھی تک علماس کی ایمیل نہیں آئی تھی اور اس کی بے چینی اروج پہ تھی وقتی طور پہ نیلو فر کو جذباتی کرنا الگ بات تھی لیکن کیا وہ اپنے پبلیشر کا نام بتانے پہ راضی ہو جائے گی اسے ایک دم اپنی کور سٹوری بودھی معلوم ہونے لگی تھی دفتن کسی احساس کے تحت اس نے اپنا سفید ہیٹ ترچھا کیا اور چہرہ اٹھا کے دیکھا تو دور پول کے کنارے وہ کھڑا نظر آیا کل والی شیو غائب تھی پی کیپ سر پہ تھی اور ہاتھ جینز کی جیبوں میں تھے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے متوجہ ہوتے ہی مڑ گیا یہ اس کو پیچھے آنے کا اشارہ تھا کالگیا نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر ناشتہ ادھورہ چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی تم ابھی تک یہاں ہو وہ کمرے میں آئی تو وہ سوفے پہ بیٹھا تھا تالیا نے ہیٹ اتار کے سٹینڈ پہ ٹانگتے ہوئے تاجب سے اسے دیکھا تمہیں تو ہر روز اس وقت کسی خفیہ کام کے لیے نہیں جانا ہوتا آج جمعہ ہے اس نے بینیازی سے شانے اچھکائے تو تالیا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو جمعہ کو ہماری سرکاری چھٹی ہوتی ہے ورکشاپس بند ہوتی ہیں اور اگر کسی کی کار جمعہ کو خراب ہو جائے تو ایمیل آئی نیلو فرقی اس نے اکتا کہ موضوع بدلاتو تالیا نے دائیں بائیں گردن ہلائی ابھی دیکھا میں نے الماس کو سوتی شکل کے ساتھ ناشتہ کرنے اوپر آئی تھی کچھ دیر میں ہی جواب دے گی یعنی کہ پھر سے انتظار وہ بورڈ سا نظر آنے لگا پھر ایموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا چپ چاپ اس کے سامنے والے سوفے پہ بیٹھ گئی اور اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگی کل جانا ہوگا تم نے شہر بغور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جو چینل صرف کر رہا تھا بے اختیار بولا نہیں کیونکہ کل بھی چھٹی ہے ہفتے کی ہم وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا پی کیاپ ہنوز سر پہ جمعی تھی اور دن کی روشنی میں کنپٹی کا نشان واضح نظر آتا تھا ورکشاپس تو ہفتے کو کھلی ہونی چاہیے ہیں مگر تم ورکشاپ نہیں جاتے ہے نا وہ مسکرہ کے فاتحانہ انداز میں بولی تو جہان نے اکتا کے اسے دیکھا میری جاسوسی چھوڑ دو لڑکی یوں نو مصر میں کچھ برینڈز اتوار کو چھٹی بھی کرتے ہیں اور کچھ ہفتے کی البتہ زیادہ تر جمعے کی چھٹی کرتے ہیں وہ معلومات دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی مگر تم نے ایک مخصوص وقت میں صرف دھائی تین گھنٹے کے لیے جانا ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ تو آنے جانے میں سرف ہوا پیچھے بچا ایک گھنٹہ اور ہفتے میں دو چھٹیاں وہ مسکراہت دبائے کہہ رہی تھی تم کسی یونیورسٹی جاتے ہو کلاس لینے جہان نے سابقہ تاثرات کے ساتھ نظریں گھما کے اسے دیکھا اگر اتنا دماغ تم اپنا ترکش لہجہ بنانے پر سرف کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا یہ دیکھو اس نے ٹی وی پہ یوٹیوب کھول رکھا تھا تالیا نے ناک سے کوڑ کے سر جھٹکا اور بادلے نخواستہ توجہ ٹی وی کی طرف مبزول کی وہ کوئی ترکش فلم لگا رہا تھا کاردشم بنم تالیا نے پتلیاں سے کوڑ کے سکرین کو دیکھتے ہوئے پڑھا میرا بھائی جب تک نیلو فر کی ایمیل نہیں آتی تم یہ فلم دیکھو اور ان کے الفاظ کی ادائیگی پہ غور کرو ویسے کون سا سبجیک پڑھ رہے ہو تم یونیورسٹی میں وہ گال ہتیلی پہ جمائے سکرین کو دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھنے لگی میں اس عمر میں سب کچھ کر سکتا ہوں سوائے پڑھائی کے تالیا نے گردن موڑ کے اسے سر سے پیر تک دیکھا جھوٹ بولنے والے کی نشانی نمبر چھے تم میں اس وقت نظر آ رہی ہے ویری فنی وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ اٹھ گیا اور وہ بادلے نہ خواستہ اپنی توجہ اس فلم کی طرف مبزول کرنے لگی جس میں دو ترکی بھائی کسے دور افتادہ گاؤں میں ہونے والی شاندار شادی اٹینڈ کرنے روڈ ٹرپ پہ جا رہے تھے اس کا موبائل بلکل خاموش تھا الماس کا جواب ہنوز نہیں آیا تھا جہان چلا گیا اور مووی ختم ہو گئی تو بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی بس سوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز سرف کرنے لگی دنیا جہان کی ویڈیوز کے ہونے کے باوجود اس کی انگلیاں اسی ایک موضوع کو ٹائپ کرنے لگی بی این کا صدر کلک کے ساتھ ہی صفحہ کھلا تو ہر ویڈیو پہ وہ دونوں ساتھ ساتھ دکھائی دیئے مسکراتا ہوا وان فاتح اور اس کی مسکراتی ہوئی بیوی اسرا تی پاور کپل کہیں وہ ایک ساتھ انٹرویو دے رہے تھے تو کہیں وہ کسی ایونٹ میں ریڈ کارپٹ پہ ساتھ ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے کیمروں کے فلیش ان کے چہرے پہ چمک رہے تھے کہیں وہ دونوں اپنے گھر کے سوفے پہ بیٹھے بچوں کے ساتھ کسی اینکر سے بات کر رہے تھے غرز وہ ہر جگہ ساتھ ہی تھے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عورت اس کی بہن کی قاتل ہے جیسے وہ نہیں جانتا تھا کہ تالیہ اس کے دشمن کی مدد کے لیے مصر چلی گئی ہے وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور کتنا مطمئن تھا اس کا دل اگدم پھر سے اندھیروں سے بھڑنے لگا اس نے ٹی وی آف کے اور موبائل پہ اپنی ذاتی میل کھولی فاتے، داتن، ایڈم آج کسی کی بھی میل نہیں آئی تھی وہ لوگ بھی اسے میل بھیج بھیج کے تھک گئے تھے دیوار سے کوئی کتنی دیر بات کر سکتا ہے وہ میل بھیجتے تھے تو دل دکھتا تھا نہیں بھیج رہے تھے تو دل بلکل خالی ہو گیا تھا کمرے میں اب اندھیرہ چھا گیا تھا ایسا اندھیرہ کی کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا وہ اب کیا کرے اگر واپس چلی بھی گئی سرخرو بھی ٹھہری تو کیا کرے گی اس نے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا اور خود کو اندھیرے کے حوالے کر دیا وہ اپنی ماضی سے کیسے ساری زندگی کٹ کے رہے گی مستقبل اتنا ہی تاریخ تھا جتنا اس وقت آنکھوں کے سامنے چھاتا اندھیرہ تھا اور اس تاریخی میں کمر کے پیچھے اگدم سے تھنڈی دیوار محسوس ہونے لگی وہ اسی سخت بستر پہ بیٹھی تھی اونچی دیواروں والا کمرہ سامنے سلاخیں اور کپکپاتا جسم خوف نہیں تھا وہ قید کا خوف ہرگز نہ تھا وہ رسوہ ہونے کا خوف تھا یہ آگئی کہ اس کوٹری کے باہر ساری دنیا کو اس کے سیاہ ماضی کا علم ہو چکا ہے اسی لئے اس کوٹری سے اتنے دن وہ نہیں بھاگتی تھی اور بار بار اسی میں واپس آ جاتی تھی اس نے مزید سختی سے آنکھیں بند کی شاید کہ یہ اندھیرہ چھٹ جائے مگر اگلے ہی لمحے نگاہوں کے سامنے ایک اور منظر اُبھرنے لگا دو سفید پیر دو سفید پیر ربٹ کے گیلے سلپرز میں مقید تھے دونوں پیر فرش پہ پیچھے کو اٹھ رہے تھے پیر نسوانی تھے اور دائیں پیر پہ ایڑی کے قریب ایک کمان صورت کٹ لگا تھا جو بھوری لکیر نمہ کھرن میں بدل چکا تھا ان گیلے جوتوں سے چین چین کی ناقابل برداشت آواز آ رہی تھی مخصوص رنگ ٹون سے وہ ہڑ بڑا کے جاگی کمرہ اندھیر پڑا تھا تالیا نے ادھر ادھر چہرہ گھمایا اور پھر تیزی سے اٹھی اور پردے ہٹائے باہر دھوب میں چمکتا دریہ دکھائی دیا اور روشنی اندر آنے لگی اس کو پسینہ آ رہا تھا دل بری طرح دھڑک رہا تھا وہ پیر کس کے تھے اور وہ زخم کا نشان اس نے سر جھٹکا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹھایا مخصوص ٹون علماس کی ایمیل کی تھی تالیا نے پہلے جہان کو کال کی اور اسے یہاں بلایا یہ علماس کی آخری ایمیل ثابت ہونی تھی وہ اسے تنہا نہیں پڑھنا چاہتی تھی کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے دو صوفوں پہ بیٹھے تھے اور وہ سنجید کی سے کہہ رہا تھا پڑھو تالیا نے موبائل سکرین روشن کی اور دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا پسینے سے ابھی تک اس کے بال سامنے سے گیلے تھے اور چہرہ زرد تھا وہ اس کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں دیر زینب تالیا نے پڑھنا شروع کیا آپ سے بات کر کے مجھے اور میم نیلو فر کو بہت اچھا لگا امید ہے آپ سے ملاقات کر کے ہمیں مزید اچھا لگے گا فیلحال آپ کے جوابات کی طرف آتے ہیں نمبر ایک یہ کتاب تقریباً ایک سو بارہ ہزار پانچ سو الفاظ پہ مشتمل ہے اور اس کے قریباً چار سو پچاس صفات بنتے ہیں آسان سوال تھا آگے چلو چپ کرو مجھے پڑھنے دو اس نے دھڑکتے دل سے اسے ٹوکا اور آگے بڑھنے لگی نمبر دو کتاب کے بیس ابواب ہیں اور میں ان کی ون لائن سمری ای میل میں اٹیچ کر رہی ہوں نظریں اٹھا کے جہان کو دیکھا اس نے سراہنے والے انداز میں عبرو اٹھائی مگر خیر یہ بھی آسان سوال تھا تیسرے پہ آؤ جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے ہمارے پبلشر کا نام تو بات ہے یہ ہے زینب کے اس نے خوش کھلق سے پڑھنا شروع کیا پبلشرز نے جب ہم سے رابطہ کیا تو ان کی ٹائم لائن اور مسلسل مداخلت ہمارے لئے قابل قبول نہیں تھی یہ کتاب امام کی فلاح کے لئے لکھی جا رہی ہے اس لئے بہتر ہے کہ اسے بغیر کسی مداخلت کے مارکٹ میں لائے جائے اور اسی لئے دیم اٹ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا وہ سیلف پبلش کر رہی ہے تالیا پڑھتی گئی اور اسی لئے ہم اس کتاب کو سیلف پبلش کر رہے ہیں ایمیزون پہ اور ہم اسے کینیڈا جا کے ریلیز کریں گے تالیا نے بے بسی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا وہ بھی اتنا ہی قبیدہ خاطر نظر آتا تھا ایک دم سے تمام عبیدیں خاک میں مل گئی تھی تالیا نے فون رکھ دیا اس کا سر چکرا رہا تھا وہ ساری باتیں وہ گورے پبلشرز کے قصے وہ سب چھوٹ تھا اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ پڑھنے لگا نیلو فرقہ سرے سے کوئی پبلشر ہی نہیں تھا ظاہر ہے کوئی اقلمند پبلشر اتنی الزامات سے بھری کتاب نہیں چھاپ سکتا مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا وہ خود سے ناراض لگنے لگا تھا یعنی کہ ہم واپس سکوئر ون پہ کھڑے ہیں تالیا نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور وہ اتنا مسترب تھا کہ اٹھ کے ٹہلنے لگا اگر وہ خود ہی اپنی کتاب کی پبلشر ہے تو اس نفرت اور انتقام سے بھری ہوئی عورت کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی دوسرا پبلشر ہوتا تو قانونی کاروائی یا دباؤ ڈال کے کچھ کیا جا سکتا اوف اوف وہ اب کمرے میں خالی جگہ پہ آگے پیچھے چکر کارٹ رہا تھا ان کا کون گیم عجیب مقام پہ آکے رک گیا تھا پبلشر کوئی تھا ہی نہیں تو اب اس کتاب کو روکنا ناممکن تھا وہ صوفیہ کو کیا جواب دے گی میں اس کے ذہن سے کتاب چھاپنے کا خیال نہیں نکال سکتی جہان میں واپس جا رہی ہوں وہ ایک دم اٹھی اور علماری کی طرف گئی اور پھر اپنا بیگ نکال کے بستر پہ رکھا اور علماری سے ہینگرز نکالنے لگی جہان نے افسوس سے اسے پیکنگ کرتے دیکھا تمہاری وزیراعظم کو چاہیے کہ اسے گولی مار دے دی اینڈ خال لاس جو بھی ہے میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی اوکے میں تمہیں نہیں روکوں گا میں سمجھ سکتا تھا اگر سنو وہ ایمیل ایڈریس ڈیلیٹ کر دو تاکہ اس کا ڈیٹا غائب ہو جائے اور نیلو فر اسے ٹریس نہ کر سکے تالیا جو صرف چہرے کے ساتھ کپڑے تہہ کر کے بیگ میں ڈال رہی تھی ایک دم رکی اور چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا کسی شے کے ناموکمل رہنے کا حساس ہوا تھا جیسے چولے پہ کھانا پکتا چھوڑ آؤ جیسے ڈور بیل بج رہی ہو جیسے فون پہ کوئی ان ریڈ میسج کا نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہو تو کوئی بھی دوسرا کام کرتے ہوئے ذہن میں ادھورے کام کا خیال رہتا ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا رومال وہیں پھیکا اور تیزی سے میز کی طرف آئی اس کی ایمیل کے آخر میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا موبائل اٹھایا اور سکرین روشن کی علماس کی میل کا آخری پیراغراف ابھی پڑھنے سے رہتا تھا تو ڈیر زینب پہلے ابواب سے زیادہ دلچسپ درمیان اور آخر کے ابواب ہیں اس لیے میں آپ کو شروع میڈل اور آخر سے پانچ ابواب بھیج رہی ہوں تاکہ آپ کو کتاب کے ٹیسٹ کا درست طور پر اندازہ ہو سکے فائل اٹیچ ہے میں کانٹریکٹ کا انتظار کروں گی علماس وات وہ بے یقینی سے کہتا تیزی سے اس کے قریب آیا وہ بھی اتنی ہی بے یقین کھڑی سکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں ایم ایس ورڈ فائل کھلی تھی علماس نے کتاب کے پانچ ابواب بھیج دیئے تھے وہ ہمیں اپنی کتاب کے اتنے نازک باب نہیں بھیج سکتی اسلا جہان بے اسلا وہ بے یقینی سے انگلی سے صفحہ اوپر کرتی کہہ رہی تھی اور وہ بھی دنگ رہ گیا تھا اس نے تمہاری باتوں کو دل پہ لے لیا ہاؤ سویٹ کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے تالیہ مراد کی آنکھیں تاجب سے پھیلی تھی وہ کچھ نہیں پڑھ رہی تھی بس صفحات نیچے مزید نیچے کیے جا رہی تھی وہ کل پچپن صفحات تھے جہان نے ایک نظر بیٹ پہ کھلے اس کے بیگ پہ ڈالی تم اب بھی جانا چاہتی ہو شھ مجھے یہ صفحات پڑھنے دو کچھ تیر وہ بیٹ کے سامنے کارپٹ پہ بیٹھی موبائل سامنے کی یہ پڑھتی نظر آ رہی تھی اور وہ سوفے پہ بیٹھا اپنے فون میں وہی فائل پڑھ رہا تھا بیٹ پہ تالیہ کا سامان اسی طرح کھلا پڑا تھا لنچ کا ٹائم تھا مگر کھانا سامان کسی شئے کی ان کو پروانا تھی یہ وہ کتاب تھی جو صوفیہ رحمان ساری دنیا سے چھپانا چاہتی تھی اس کتاب کے پانچ ابواب ملنا غنیمت تھا اوہ واؤ باب نمبر سولہ میں تمہارا ذکر بھی ہے خاموشی کو جہان کی محسوس آواز نے توڑا تو تالیہ نے کہہ کے اسے چپ کروا دیا وہ ابھی وہاں نہیں پہنچی تھی اور جب پہنچی تو اس کا خون اُبل اُبل گیا اس نے میرے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں ذہین عورتیں بہت کم ہوتی ہیں اکثر تالیہ مراد جیسی ائر ہیڈڈ بلانڈز ہوتی ہیں جن کو ان کی اچھی شکل کی بنا پر عالی عہدوں سے نماز آ جاتا ہے اس نے خصے میں چہرہ اٹھایا یہ مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہی تھی اور میرے بارے میں اس نے کتاب میں یہ لکھا ہے ائر ہیڈڈ بلانڈ وہ ہنس دیا پھر اس کے تارسرات دیکھ کے چہرہ سیدھا کیا ہاں واقعی اس نے غلط کیا مسنوعی افسوس ظاہر کیا مگر تمہارے بارے ان میں اس نے سمجھو کچھ نہیں لکھا جو عبد الرحمان صاحب کے بارے میں لکھا ہے حل امان اس نے واقعیتاً افسوس سے سر جھٹکا تھا کوئی کسی کے خلاف اتنی نفرت اور اناد کیسے رکھ سکتا ہے چاہے وہ اس کا ایکس ہی کیوں نہ ہو بہت ہی نازیبہ اور فضول کتاب ہے یہ تالیہ نے آخری صفحہ پڑھ کے فون پرے ڈال دیا پہلے دو ابواب کو چھوڑ کے جو اس نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھے ہیں درمیانی اور آخر کے ابواب کی ہر سطح میں اس نے عبد الرحمان کی ہزاروں اخلاق سے گری حرکات کا تذکرہ کر ڈالا ہے اب اتنا بھی کوئی شیطان نہیں ہوتا حد ہے کوئی شک نہیں کہ صوفیہ اس کتاب کو روکنا چاہتی ہیں صوفے پہ بیٹھے جہان نے سیدھے ہوتے ہوئے پیر نیچے کے اور چونک کے اسے دیکھا صوفیہ رحمان کیوں اس کتاب کو روکنا چاہتی تھی کیونکہ اس میں اس کے باپ کی اخلاقی برائیوں کی جھوٹی سچی کہانیاں درج ہیں اور وہ اس کے ووٹر کا دل خراب کر سکتی ہیں مگر صوفیہ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کتاب میں اس حد تک گند لکھا گیا ہوگا اس نے جھوڑ جھوڑی لی صوفیہ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوگا وہ چونک کے اس کی بات دہرا رہا تھا صوفیہ کا خیال تھا کہ کتاب اس کے باپ کی مالی کرپشن کے بارے میں ہوگی ہاں اور داتوسری عبد الرحمان پہ کچھ ووٹ سے غداری کے الزام بھی تھے یقیناً دوسرے ابواب میں غداری سے مطالق بھی نیلو فر نے کہانیاں بیان کی ہوں گی اور اگر اس نے نہ کی ہوں جہان کے لبوں پہ مسکرا ہٹ آئی اور اس نے فون کی سکرین اس کے سامنے کی وہ کارپٹ سے اٹھی اور اس کے قریب آرکی یہ تمام ابواب کی آؤٹلائن ہے ہر باپ کو ایک سطر میں سمیٹا گیا ہے اور اس نے ان میں صرف عبد الرحمان کے اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا ہے اور تین ڈرگز خفیہ شادیاں جوئے کی عادت اس میں مالی کرپشن یا غداری کا کوئی باپ نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے سوفیہ نے نیلو فر کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہو جیسے ہم نے کیا تھا مگر وہ ایک انتہائی کم فہم عورت ہے اس کی نظر ہمیشہ اپنے لیول تک رہے گی اور تین ڈرگز افیرز وہ چٹپٹی مسالے دار خبریں لگوانے کی شوقین رہی ہے اس لئے اس نے کتاب میں صرف اخلاقی سکینڈلز کا تذکرہ کیا ہو حکومتی لیول کی کرپشن کو اس نے غیر اہم جانا ہو یا ان کی اسے سمجھ نہ ہو تالیا سارے دن میں پہلی دفعہ تمانیت سے مسکرائی مگر سوفیہ رحمان کو یہ بات نہیں معلوم اور خود نیلو فر کو بھی نہیں معلوم کہ سوفیہ اصل میں کس چیز سے ڈرتی ہے سوفیہ صرف افیرز کی داستانوں سے نہیں ڈرتی وہ کرپشن کے ثبوتوں سے ڈرتی ہے اور ہم وہ جانتے ہیں جو یہ دونوں نہیں جانتی ہم نہیں وہ مسکرائیا میں غیر اہم ہوں یہ تمہارا مسئلہ ہے تالیا صرف تم جانتی ہو جو یہ دونوں عورتیں نہیں جانتی اور یہ یاد رکھنا یہ دونوں تمہاری دشمن ہیں اسی لیے دولت اور سوفیہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کتاب کے مسویدے کو چراؤں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے میں بھی نہیں اسی لیے انہوں نے مجھے کتاب کا خیال اس کے ذہن سے نکالنے کو کہا کتاب چرانے کو نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم ان کی دشمن ہو کتاب صوفیہ کی کمزوری ہے اور وہ اسے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتے تالیا اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی اور باہر بہتے پانی کو دیکھنے لگی سہ پہر نے تھنڈی سی چھایا تاری کر رکھی تھی مگر کوئی بھولی بسری کرن پانی پہ پڑھتی تو اسے چمکا دیتی یہ کتاب اب نہیں رکھ سکتی مگر مگر میں اسے اپنے لیے استعمال کر سکتی ہوں وہ مسکرا کہ اس کی طرف مڑی اور ایک عظم سے کہنے لگی مجھے یہ کتاب پوری کی پوری چوری کرنی ہے یہ کتاب میرا لیوریج ہوگی میں اگر یہ حاصل کرلوں تو صوفیہ مجھ سے ڈرے گی اور میں اس کتاب کے بدلے میں اس سے کچھ بھی مانگ سکتی ہوں سب سے بڑھ کے اپنی آزادی and you know how much I love black males وو بھی مخصوص انداز میں مسکرایا تھا رات نیل کے پانی پہ پر پھیلائے ہوئی تھی اور بحری جہاز اپنی روشن کھڑکیوں کے باعث دور سے کوئی مومبتیوں کا کینڈل برا نظر آتا تھا جو سیاہ پانی پہ کسی نے جلتا چھوڑ رکھا ہو اندر ہال نمار ایسٹران میں بھاند بھاند کی آوازیں قہ قہے اور شور پھیلا تھا بار بی کیو کی مہک نے ساری فضاء کو موتر کر رکھا تھا ایسے میں ایک مرکزی گول میز پہ نیلو فر اپنی تین سہیلیوں کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی ڈینر میں مشغول تھی ان کی میز کی پانچویں رکن علماس اونچی پونی والا سر جھکائے اینک لگائے کھانا کھاتے ہوئے بھی اپنے ٹیپ پہ لگی تھی کام کرتے کرتے علماس نے یوں ہی سر اٹھایا تو دیکھا سامنے سیاہ اسکرٹ بلاوزر سفید ہیٹ والی تالیا مراد چلتی آ رہی ہے وہ علماس کو دیکھ کے ذرا سا مسکرائی اور پھر نیلو فر کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی تھی اس نے جھک کے نیلو فر کے کان میں کہا نیلو فر جو کانٹے سے کچھ کھاتی بالوں میں مصروف تھی فوراں سے کانٹا اور نیپکن رکھ کے معذرت کرتی اٹھی علماس کی اقابی نظریں ان دونوں کا پیچھا کرنے لگی تالیا اس کی ماں کو ایک کونے میں لے گئی اور اب وہ دونوں وہاں کھڑی بات کرتی دکھائی دے رہی تھی علماس نے پہلو بدلا اردگرد کے شور ہنگامے سے بینیاز اس کی ساری حصیات دور کھڑی نیلو فر اور تالیا مراد پہ جمی تھی دفتن تالیا وہاں سے جاتی دکھائی دی البتہ نیلو فر وہیں کھڑی رہی بیچینی سے اس نے کوٹ کی جیپ سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا اس کی ماں شدید پریشانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی علماس تیزی سے اٹھی اور اکیلی کھڑی نیلو فر کی طرف لب کی کیا ہوا فکرمندی سے قریب آکے سوال کیا یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں نیلو فر سگرٹ لبوں میں لب دبائے لائٹر سلگا رہی تھی مگر ہوا کیا ہے وان فاتح نے انکار کر دیا ہے وہ میری کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرنا چاہتے وہ سانس سے تمباکو اندر کھینچتی تلخی سے بتا رہی تھی دو دن پہلے نیلو فر نے تالیہ سے کہا تھا کہ وہ فاتح سے کہے کہ وہ میڈیا پہ نیلو فر کی حمایت کا اعلان کرے اور اب تالیہ آکے جوابی پیغام پہنچا رہی تھی تالیہ نے ان ماں بیٹی کو دور سے گفتگو کرتے دیکھا اور پھر مسکرا کے آگے بڑھتی گئی یہ مسکراہت عرصے بعد اس کے لبوں پہ دوبارہ اود آئی تھی چو ایک زمانے میں کون وومن تالیہ مراد کا خاصہ ہوا کرتی تھی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی اوپر ارشے پہ پول کے کنارے وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا تھا پی کیپ پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندھیرے میں کھڑا جیہان تاریکی کا حصہ لگتا تھا ہیٹ والی لڑکی کو مسکراتے ہوئے آتے دیکھا تو عبرو تاجب سے اٹھائے کیا کر کے آ رہی ہو نیلو فر کے لیے سٹیکس مزید بڑھا کے آ رہی ہوں وہ ہیٹ ترچھا کر کے اس کو مسکراتے دیکھ کے بتانے لگی وہ البتہ اسی طرح مشکوک انداز میں اسے دیکھے گیا تم مختلف لگ رہی ہو کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دو شناختوں کے ساتھ نہیں جی سکتی وہ ریلنگ سے کمر ٹکائے کھڑی ہوئی اور تمانیت سے بتانے لگی وہ سب مجھے کون وومن ہی سمجھتے ہیں جھوٹی تالیا دھوکے باز تالیا اب میں ان کو وہی بن کے دکھاؤں گی جو تالیا کو کرنا آتا ہے وہ اس کی جان بچائے گا مگر اب تم اپنی صلاحیتوں کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کر رہی ہو اس نے تحصی کرنی چاہی اچھا کام تالیا نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا وہ روشنی میں کھڑی تھی البتہ لائیڈ پولز کی روشنی وہ دانستہ طور پر تاریخی میں ہی کھڑا ہوتا تھا ایک عورت سے اس کی کتاب دھوکے سے حاصل کرنے میں اچھا کیا ہے وہ اس کتاب کو کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ اپنا ضمیر شیطان کو بیچ رہی ہے تم اپنی کون گیم کے ذریعے اس آدمی کی عزت اور اپنی آزادی بچا سکتی ہو تو یہ اچھا کام ہوا نا وہ سوگوار سا مسکرائی جب سے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس کے ذریعے خود کو بچا سکتی ہوں ویسے نہیں جیسے سوفیہ نے وعدہ کیا تھا بلکہ اپنے طریقے سے تو میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اس کی بات پہ وہ مسکرائیا آخری فتوہ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے تالیہ آپ کا دل آپ کو اچھی طرح جانتا ہے تالیہ نے پر سوچ نظروں سے اس سے دیکھا تم میری مدد کیوں کر رہے ہو کیونکہ میرے دوست نے مجھے تمہاری مدد کے لیے کہا تھا دوستوں کے احسان اتارنے پڑتے ہیں ہاں مگر کافی وقت ہے تمہارے پاس میرے لیے اس کی آنکھوں میں شک سا اوبرا آج کل اتفاق سے میرے پاس وقت تھا اس لیے اس نے شانے اچکا دیئے تم جاسوس ہو ہے نا اس نے اپنا شائبہ پھر سے دہر آیا کیونکہ صرف جاسوسوں کے پاس ہائیبر نیشن پیریٹ کے دوران کافی وقت ہوتا ہے وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر شانے اچکا دیئے یو گوٹ می میں جاسوس ہی ہوں بل آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا تالیا ایک دم سیدھی ہوئی اور چند لمحے تاجب سے اسے دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس لی یعنی تم جاسوس نہیں ہو تم یقیناً کوئی کون مین ہو میری طرح کے سکیمر تم اور تمہارے اندازے اس نے سر جھٹکا اور دونوں اشرے کی ریلنگ کے ساتھ کھڑے تھے اور پیچھے خاموش دریا بہ رہا تھا تمہارا اصل نام کیا ہے یقیناً جہان سے کندر نہیں ہوگا ورنہ تم اتنی آسانی سے یہ نام استعمال نہ کرتے بلکل اور تم سے شادی کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے تم بیوی سے ڈرتے ہو اس لیے تم نے نقلی انگوٹھی لے کر پہننی شروع کر دی ہے مگر نقلی انگوٹھی تم پہ تنگ ہے اور پسینے کے باعث اس کا اندر سے رنگ اترتا ہے اس لیے تمہاری انگلی پہ نیلا سا دائرہ نشیان کی صورت میں رہتا ہے سنو انگوٹھی کو گیلا نہ کیا کرو مخلے سانہ مشورہ دیا جہان نے جوابن جیب سے ایک کیچین نکال کے دکھایا جس کے چھلے میں اس نے انگلی ڈال رکھی تھی کیچین کا رنگ بھی اترا اترا سا تھا میری کوئی بیوی کوئی فیملی نہیں ہے تالیا ہانم یہ میرا کیچین ہے اس نے تنس سے جتایا اور تمہیں مجھ پہ نہیں خود پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنی آج چاند کے آگے بادل آ گئے تھے اس لئے دریا اندھیرہ اندھیرہ سا تھا کچھ مسئیبتیں انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ مسئیبتیں ہم پہ ہماری وجہ سے ہی آتی ہیں وہ بولنے لگا تو تالیا چہرہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی تاریخی میں کھڑے پی کیا پالے آدمی کا چہرہ نیم اندھیر سا تھا مگر اس پہ ایک نرم تاثر سا تھا جو اسے وہاں کم ہی دکھائی دیتا تھا اور کچھ مسئیبتیں دوسرے انسانوں پہ ہماری وجہ سے آتی ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو صرف یہی کہ ہماری زندگیوں میں قدرت کی طرف سے پہلی بہت امتحان ہے جن کا حل نکالنا ہمارے ہاتھوں سے باہر ہے اور ہم ان کے حل کے لئے دعا اور انتظار کرتے ہیں بیماریاں صدمے موت بری قسمت ایسے میں کیا ضروری ہے کہ ہم انسان اپنے روئیوں کی وجہ سے بھی دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کریں کیا ساری پریشانیاں دوسروں کے روئیوں کے وجہ سے ہی پیش نہیں آتی ساری نہیں اکثر اگر ہم کوشش کریں تو یہ کم ہو سکتے ہیں اچھا کیسے اس کا انداز چیلنجنگ تھا مجھے بتاؤ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پیسہ کمانا اپنے خواب پورا کرنا یا ناکامی کا خوف مجھے نہیں معلوم میں نے جو بھی کہنا ہے تم نے اس کے الٹ ہی بتانا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تینشن ہے وہ تینشن جو دوسرے انسان اپنی تلخ کلامی یا ناراضگی کی وجہ سے ہمیں دے دیتے ہیں ہر روز ہمیں ارد گرد کسی کی طرف سے ٹینشن ملتی ہے ہم دوسروں کی باتوں کو لے کر اپسیٹ رہتے ہیں وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا یہ پھر مجھے فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اسے اس دفعہ برا نہیں لگا تھا اور اس ٹینشن کا الٹ ہے دل کا سکون جب کسی ناراض دوست یا فیملی میمبر سے صلاح ہوتی ہے تو کتنا سکون ملتا ہے دل کو ہے نا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسبات میں سر ہلایا تم بھی ٹینشن میں ہو تمہارے دوست بھی ٹینشن میں ہوں گے اس کو ختم کرو اور دل کا سکون ڈھونڈو ہم سب کو یہی کرنا چاہیے جو ہم سے ناراض ہیں یا جن سے ہم ناراض ہیں ان کو منا کے انہیں معاف کر کے ہمیں اس ٹینشن کو ختم کر دینا چاہیے اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف فوکس کرنا چاہیے اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سچی اور نیک فطرت پہ تخلیق کیا تھا اس کی طرف واپس جانا اور اپنے کام سے دوسروں کو نفع پہنچانا چند لمحے کے لئے ارشے پہ خاموشی چھا گئی جہان کو لگا وہ اس کی بات غور سے سن رہی ہے تم نے کہا کہ فیملی میمبر سے سلا کر کے دل کو سکون ملتا ہے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھ رہی تھی بلکل ملتا ہے وہ حوصلہ عوضائی کرتے ہوئے بولا مگر تمہاری تو کوئی فیملی ہی نہیں ہے پھر تمہیں کیسے پتا ساری گفتگو کا فسون ٹوٹ گیا وہ بدمزہ ہو کے پیچھے ہوا الماز کو فون کرو اس سے بات کر کے ہی معاملہ کچھ آگے بڑھے گا ورنہ تم سے بات کرنا تو بیکار ہے وہ خفگی سے کہتا آگے بڑھ گیا میں تمہاری فیملی ڈھون کے رہوں گی یاد رکھنا وہ پیچھے سے جتا کے بولی تھی اس نے بس مڑے بنا ہاتھ جھلایا اور آگے چلتا گیا الماز جنم کیسی ہو کچھ دیر بعد وہ دونوں تالیا کے کمرے میں گول کھڑکی کے آگے سوفوں پہ بیٹھے تھے وہ خاموشی سے سن رہا تھا اور تالیا بڑے مزے سے پیر اوپر کیے بیٹھی کانوں پہ ہیڈ فون چڑھائے مائک میں کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں زینب آپ سنائیں آپ کو وہ چیپٹرز کیسے لگے جو میں نے بھیجے تھے کیسے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے جنم میں تو خود کو کسی ایلس کی طرح محسوس کر رہی تھی جو نیلو فر ہانم کے ساتھ ایک ونڈر لینڈ میں داخل ہو جاتی ہے سیاست دانوں کا ونڈر لینڈ جو اپنے تمام تر کرشماتی حسن کے باوجود چھوٹے قد والے لوگوں کی دنیا ہے سیاہ لٹ کو انگلی پہ لپیٹی وہ بڑے جذب سے کہہ رہی تھی سامنے بیٹھے جہان نے ستائشی انداز میں عبرو اٹھائی واہ تم تک کافی اوثنٹر قسم کی لائر ہو زیر لب بولا تھا تالیہ نظر انداز کر کے فون پہ بولے گئی چوکوچ نیلو فرحانم نے برداشت کیا ہے مجھ جیسی عورت تو نہ کر سکتی الماس تمہاری مام بہت بہادر ہے اور اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ ترکی کی لڑکیاں اس کتاب کو پڑھ کے انسپائر ہو سکیں رہی ہوں اور جیسے ہی وہ تیار ہوگی میں پبلشرز کو دکھاؤں گی یہ بھی ایک فارمالیٹی ہے ورنہ وہ تو ہاتھوں ہاتھ کتاب لینے کو تیار ہوں گے گریٹ تو اب ہم نے کانٹریکٹ کب سائن کرنا ہے الماس بے چین لگتی تھی جہان زیرے لب مسکر آیا گوڈ وہ دیسپرٹ ہو رہی ہے تمہارے لیڈر سے اس کو امید ختم جو ہو گئی ہے ہمیں جلد سے جلد کانٹریکٹ سائن کر لینا چاہیے الماس کیونکہ پھر ہم نے کتاب کو ترجمے کے لیے بھی دینا ہے اور مارکٹ میں بھی لانا ہے میں آپ کو کانٹریکٹ ایمیل کر دیتی ہوں آپ سائن کر کے مجھے فیڈیکس کر دیں اور مساویدہ مجھے ایمیل کر دیں تاکہ نہیں زینب یہ اتنی حساس کتاب ہے نیلوفر میم یوں کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتی فیس ٹو فیس ملے بغیر کانٹریکٹ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے تالیا اور جہان نے بے اختیار ایک اچھا آئیڈیا ہے ایسی باتیں ملاقات میں ہی کرنی چاہیے ہماری لیگل نمائندوں کو آپس میں ملنا چاہیے میں اپنے لیگل نمائندے کو مصر بھیج دیتی ہوں وہ آپ کے وکیل سے مل کے کاغذہ سائن کر والے گا میں جانتی ہوں نیلوفر بہت بزی خاتون سوکے اگر وہ خود نہیں مل سکتی تو کوئی بات نہیں آپ کا کوئی نمائندہ وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی مگر علماس نے بات کار دی چونکہ معاملہ بہت حساس ہے اس لئے نیلوفر میں خود ہی ملیں گی آپ کے نمائندے سے اور خود ہی سارے معاملہ تیع کریں گی آپ مجھے بتائیں آپ کا نمائندہ کب تک مس رہ سکتا ہے وہ بہت نپے تلے انداز میں پوچھ رہی تھی جہان نے بے اختیار ماتھے کو چھوا اور کندھے جھٹکے اب مجھے ایک منٹ دے میں اپنے باس سے پوچھ کے بتاتی ہوں تالیا نے فون بند کیا اور اس کو سنجید کی سے دیکھا کوئی ترک آدمی ہے جس کو ہم اپنا نمائندہ بنا کے اس کے پاس بھیج سکیں نہیں اور نہ ہی میں یہ رسک لے سکتا ہوں اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا مجھے بھی وہ دیکھ چکی ہے اس لیے میں بھی یہ رول پلے نہیں کر سکتا ہمارا پلان فیل ہو رہا ہے تالیہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے کیا وہ کون سی مووی تھی جو اس دن ہم نے دیکھی تھی کون سی اس نے یاد کیا کاردشم بنم میرا بھائی وہ حیران ہوا ہاں وہ ہی وہ مسکرائی اور کول ملا دی الماز نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا آپ کی بات ہوئی اپنے بوس سے جی الماز جنم میری بات ہو گئی ہے مولود بے اس آئیڈے سے اتفاق کرتے ہیں ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے سمر کو تیہ کرنا چاہیے وہ مائیک میں کہہ رہی تھی اور سامنے بیٹھا جیہان اچمبے سے اسے دیکھ رہا تھا گوڈ تو آپ کس کو بھیجیں گی اور کب تک الماز بے چین تھی میں اپنے ایک ایجنٹ کو دو چار روز میں بھیج سکتی ہوں یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے ایجنٹ معایدہ لے کر آ جائے گا اور آپ سے سائن کروالے گا جیہان نے قدر برہمی سے اس کو دیکھ اور دبی دبی آواز میں گھرکا تم کسی کو نہیں بھیج رہی یہاں کوئی کرائی کا ترک نہیں ملے گا مگر تالیہ مراد اس کو سنے بغیر مسکرا کے کہہ رہی تھی ایجنٹ کو آنے میں تین چار دن ہی لگیں گے لیکن اس نے وقفہ دیا مسکرا ہٹ گہری ہوئی مجھے یاد آیا کہ آپ تین چار دن بعد کینیڈا جا رہی ہیں ہے نا جی تقریباً چھے دن بعد ہم نے فلائٹ میں ردو بدل کی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتیں کہ کینیڈا سے پہلے ترکی آ جائیں میں آپ آپ کو ائرپورٹ سے پک کر لوں گی آپ کی رہائش وغیرہ میری ذمہ داری ہوگی آپ کو میں اپنی ایجنسی کا دورہ بھی کروا دوں گی آپ میرے بوس اور پبلشر سے بھی مل لیجئے گا اور اپنی کتاب کے مطالق ہمارا سارا پلان دیکھ کی ہی آپ سائن کیجئے گا اس بولی تو اس کی آواز میں خوشی تھی یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے میں میم نیلو فر سے بات کرتی ہوں مگر آئیم شور ان کو اتراز نہیں ہوگا وہ خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی الماز جنم سنو ایک بات اور فوزر شرما کے بولی اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا تم نیلو فر حانم سے ایک بات اور پوچھ سکتی ہو جی جی بتائیں آپ کو ترکی بلانے کے پیچھے میری خود غرزانہ خواہش بھی موجود ہے دراصل وہ مسکرا کے چھینپ کے بولی میری ایک بھانجی ہے اس کا نام سوال یا نظروں سے اچمبے سے خود کو دیکھتے جیہان کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا اس کی دو برز پہلے طلاق ہو گئی تھی مگر اب بلاخر اس کو دوبارہ سے جینے کا حوصلہ ملا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے آئیش بھی تمہاری ماں کی طرح ایک بہت مضبوط لڑکی ہے بہت بہادر اور میں اس کتاب کی پہلی کوپی آئیش کو ہی دوں گی اس کی شادی ترکی کے دور افتادہ گاؤں میں ہو رہی ہے پھر سے سوالیاں نظروں سے جیہان کو دیکھا تھا وہ جلدی سے بولا ازمیر ازمیر کے آگے ازمیر کے آگے ایک گاؤں ہے ہم نے بائی روڈ اس کی سویٹ زینب میں ماما سے بات کروں گی علماز جذباتی ہو کے پھر سے میم کہنا تک بھول گئی اللہ حافظ کہ کے اس نے فون بند کیا تو وہ اسے گھورے جا رہا تھا تم کیا کر رہی ہو وقت وقت لے رہی ہوں وہ سنجیدگی سے بولی پانچ دن تک اس کو ٹال رہی ہوں مجھے اس سے یہ مہدہ انہی پانچ دنوں میں سائن کروانا ہے اور یہ اس ترک فلم والی شادی کی کہانی سنانے کا مقصد مجھے نہیں معلوم تھا میں کیا بولے جا رہی ہوں بس جو کہانی گھڑ سکی گھڑ دی بے بسی سے کندھے اچھکائے جہان نے ماتھے کچھ ہوا اف لڑکی تم اس کو ترکی بلا رہی ہو یعنی اب تو وہ بلکل بھی مہدہ پہلے سائن نہیں کرے گی اسی لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے وہ مجبور ہو جائے اور ترکی آنے سے پہلے ہی مہدہ سائن کر کے مصویدہ میرے حوالے کر دے مگر کیا وہ بھی حیران تھا اور قدرے پریشان بھی تالیہ مراد نے کندھے اچھکائے اور شول کندھوں پہ لپیٹے اٹھ کھڑی ہوئی وہ میں نے ابھی نہیں سوچا تو جا کہاں رہی ہو وہ جو دروازی کی طرف بڑھ رہی تھی رکی آگے نو ٹھینکس وہ رکھائی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اسے جیسے اس لڑکی کے انداز پہ غصہ آ رہا تھا یہ کروز شپ کا ایک نیم تاریخ ریسٹورانٹ تھا جو مرکزی ڈائننگ ہال سے الگ بنا تھا اور یہاں ممنوعہ مشروبات کی فراہمی جاری تھی الکوحل ویسے تو ممنوع تھی مگر منسٹری آف ٹورزم کے اپروف شدہ چند ہوتیلز میں سرف کی جاتی تھی چونکہ یہ شجر ممنوعہ پہ مشتمل ریسٹورانٹ تھا اس لئے اس میں بتیاں مدھم اور خوابناک رکھی گئی تھی ایسے میں کھڑکی کے ساتھ ایک کرسی پہ ویٹھی تالیہ اپنی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی پلیٹ پہ فاتحانہ انداز میں اپنے پورے قد سے کھڑا مولٹن چوکلیٹ لاوہ کیک مسکرا رہا تھا تالیہ مراد جیسے کیلوریز گن گن کے کھانے والے لوگوں کے لئے اصل شجر مرموعہ اس لاوہ کیک جیسی اشیاء چوکلیٹ سے بنی میٹھی اشیاء جو حرام کا درجہ رکھتی تھی اسی لئے ان کو چکھنے کی خواہش اور تڑپ بے مثال تھی اب بھی وہ چمچ پکڑے اس کیک کو دیکھے جا رہی تھی کیا اب بھی وقت ہے کہ رکھ جاؤ یا کر گزروں فون کی ٹون بجی تو وہ چونکی ایڈم کالنگ یہ اس کا پرانا فون تھا جو اس نے آج ہی وائی فائی سے کنیکٹ کیا تھا وات سیپ پہ اس کو تھوڑی دیر پہلے آن لائن دیکھ کے اس کا سٹیٹس شاید روز چیک کرنے والا ایڈم کال کر رہا تھا تالیا نے دھیرے سے چمچ رکھا اور فون کو بجنے دیا تحصرات سنجیدہ ہو گئے سیاہ بالوں کو مانگ نکال کے چھوٹی پونی میں باندھے اکیلے بیٹھی لڑکی خفا خفا نظر آتی تھی ایڈم کے ساتھ بہت کچھ یاد آیا خزانے کی تلاش کا سفر اور وہ چوکلیٹ کیک جو وہ سنباؤ کے گھر کے قریبی ریسٹورانٹ میں انچھوا چھوڑ کے قدیم ملاقہ میں چلی گئی تھی پھر قدیم ملاقہ کا جنگل اور جنگل میں چکھے کوکو پھل میں چوکلیٹ کا ذائقہ واپس آکے فاتے کی طرف سے ایڈم کے ذریعے بھیجے گئے چوکلیٹ وان فاتے کو بین کا صدر بنانے کیلئے جدو جہد کرنا فاتے کا اس کے گھر کو کو پھل دیکھنا تالیا کا مصر چلے آنا اور سامنے رکھا گرم گرم چوکلیٹ لاوہ کیک چوکلیٹ ہر جگہ تھی شجر ممنوعہ اس کی بھوک تڑپ اور اس کو چکھنے کے بعد گلٹ کا احساس کال مسلسل آ رہی کیا ایڈم کی حیرت بھری آواز سنائی دی جیسے اسے خود بھی تالیا کے کال اٹھانے پہ یقین نہ آیا ہو کس لئے فون کیا آپ کہاں ہیں دو ہفتے بعد تم پوچھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں وہ سارا غصہ جو اسے لگتا تھا وہ اندر دبا چکی ہے وہ ابل ابل ہوتی کہ میں کیسی ہوں تو تم دو ہفتے پہلے میرا حال پوچھتے آج نہیں میں نے آپ کو اتنی ایمیلز کی اتنے میسجز کیے وہ اس کے انداز پہ پریشان ہو چلا تھا اگر میری جگہ تم مسنگ ہوتے تو کیا تالیا صرف ایمیلز یا میسجز کرتی ایڈم وہ دکھ سے بولی تھی نہیں تالیا تمہاری تلاش میں شہر کا ہر کونہ چھان مارتی مگر تالیا اپنی کتاب کی تکمیل کے لیے ملاکہ نہ چلی جاتی چھے تالیا میں خود جیسے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تم سے کیا کسی سے بھی نہیں وہ دانت پہ دانت جمائے درشتی سے کہہ رہی تھی تم لوگوں نے میرا دل توڑا ہے تم لوگوں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی میرے لیے کوئی نہیں آیا ایڈم کوئی بھی نہیں فان فاتے نے کہا تھا آپ حکومتی افسران کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو ہم سے ملنے نہیں دے سکتے اور تم نے کوشش بھی نہیں کی تمہیں کیا لگا تھا وہ مجھے کسی گیسٹ ہاؤس میں مہمان کی طرح ٹھہرائے ہوئے ہوں گے کیا تمہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ مجھے کسی قیدی کی طرح قید خانے میں ڈالے ہوئے ہوں گے قید خانہ جہ تالیہ میں واقعے حیران ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے یہ سنا تھا کہ آپ بے شک ان کی تحویل میں ہیں مگر خیریت سے ہیں اور پھر پتا چلا کہ آپ ان سے ڈیل کر کے باہر چلی گئی ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی نے تمہیں کیا کہا تم نے خود کچھ نہیں کیا میرے لئے تالیہ غائب تھی تالیہ کی خبر تک نہیں آ رہی تھی اور تم سب نے گمان کر لیا کہ تالیہ بلکل ٹھیک ہے مزے میں ہیں کسی نے میرے لئے انگلی تک نہیں اٹھائی وہ درد سے بول رہی تھی اس کو اس بات کا کتنا قلق تھا اسے خود بھی ابھی معلوم ہو رہا تھا خبر تو صرف میرے لئے نہیں آئی تھی چیتالیہ وان فاتح کے لئے تو آپ کی طرف سے ساری خبریں موصول ہو رہی تھی آپ کے پاس ان کو چوکلیٹ کیکس بھیجنے کا وقت تھا تو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ آپ قید میں ہیں میں سمجھا تھا آپ کچھ سے ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی اور ویٹ ویٹ کون سے چوکلیٹ کیکس اس نے لگا اس نے غلط سنا ہے چھوڑے چوکلیٹ کیکس کو آپ کسی کو جو بھی بھیجیں مجھے اس سے غرض ہونی چاہیے نہ مجھے کسی کو کمپیئر کرنا چاہیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا میری جگہ آپ ہوتی تو آپ مجھے دھون نکالتی کیونکہ آپ تالیہ مراد ہیں نہیں کہنا چاہیے تھا مگر کیا ہم بات کر سکتے ہیں یا جب آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے تو کیونکہ اگر مجھے اپنی کتاب کو آپ پہ فوقیت دینی ہوتی تو وان فاتح کے بارے جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان کو شائعہ کر چکا ہوتا آپ کے دل کی پرواہ کی ہے بغیر مگر مجھے آپ کی فکر تھی آپ کو شاید میری نہ ہو پہلے آپ قید میں تھی ٹھیک ہے مگر اب نہیں ہیں آپ بھی کال کر سکتی تھیں اور شاید دوسرے دوستوں کو آپ کر بھی لیتی ہوں صرف ایڈم ہے جو ہمیشہ آپ کی بیتنائی کا شکار رہتا ہے یا شاید اب آپ کے نئے دوست بن چکے ہوں وہ تلخی سے کہہ رہا تھا میں تمہاری سیلف پٹی والی باتیں نہیں سننا چاہتی اور ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں اور مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ میرے پاس ایک زیادہ اچھا دوست ہے جو اونرابل بھی ہے اور خیال رکھنے والا بھی اور وہ میرا ساتھ چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا میرے لئے کوشش کرتا ہے اور بدلے میں کچھ مانگے بغیر میرے مسئلوں کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے ہی کہہ کہ اس نے کھٹاک مسئلوں کو فکس کرنے والا آواز پہ وہ ایک چھٹکے سے مڑی تھی وہ بنا آہر کے کب ادھر آکے کھڑا ہوا تھا اور اس کے الفاظ اس نے نیپکن مٹھی میں زور سے بھیچا کسی کی باتیں چھوپ کے سننا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اس کا چہرہ خفت سے مزید گلابی پڑھنے لگا تیزی سے وہ نیپکن گود میں بچھانے لگی وہ مسکراتے ہوئے سامنے والی کرسی پہ آب اٹھا اور دوسرا نیپکن کھولا چھپ کے میں تو درجن لوگوں کی موجودگی کے سامنے یہاں آیا ہوں خود ہی تو چوکلیٹ کیلئے انوائٹ کیا تھا تم نے وہ کافی محزوز نظر آتا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا اس نے بس اسے گھورا اور پلیٹ اپنی طرف خسکا لی اس آدمی کے جوتوں کی آواز کیوں نہیں آتی تھی میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ تم خود ہی تو کہتی ہو چوکلیٹ سے دماغ کام کرتا ہے کہنا مسکرا کہ پوچھتے ہوئے جہان نے چمچ آگے بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ روک تھی اس نے گول سے کیک میں چمچ خسا دیا شاید اس کو توقع تھی کہ وہ اپنے چمچ سے کیک بھر لے گا اور صرف ایک کونے کو مجروع کرے گا مگر وہ لاوہ کیک تھا لگا اپس اس نے چوکلیٹ میں لتھرا چمچ بے اختیار پیچھے کیا راہت قائب ہوئی اور فورن سے نظریں اٹھا کے تالیا کو دیکھا جس کا مو اپنے کیک کے اس زوال پہ صدمے سے کھل گیا تھا سوری یہ لاوہ کیک تھا دیکھنے سے تو نہیں لگ رہا تھا پہ اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیئے مگر وہ سرخ چہرے اور ماتھے پہ بل یہ اسے گھور رہی تھی تم نے میرا کیک توڑ دیا ہے اس کو صدمہ جانے کس بات کا زیادہ تھا کہہ رہا ہوں نا سوری تم خود چمچ مارتی تب بھی اسے ٹوٹنا ہی تھا اس مرضی کے بغیر کیسے توڑ سکتے ہو تو پتہ نہیں لڑکیاں اپنا کیک ٹوٹنے کو انا کا مسئلہ کیوں بناتی ہیں اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور پھر کھنکارا وہ ابھی تم کیا کہہ رہی تھی اور تیسرا لفظ کیا تھا فیری فنی اس نے پلیٹ مزید قریب کی اور بہتے چوکلیٹ سے چمج بھرا میں صرف اپنے دوست کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی اور تیزی سے چمج بھر بھر کے موں میں رکھنے لگی شرمندہ ماتھو مجھے راز رکھنے آتے ہیں پی کیپ کو مزید چھکاتا وہ مسکرہ کے اٹھ گیا تمہاری کی عادت بہت بری ہے جہان بے تالیہ نے شکائیتی نظروں سے اسے دیکھا کیک توڑنے والی مجھے پتہ ہے نہیں بینہ اہٹ کے کسی کے پیچھے کھڑے ہو جانے والی وہ جل کے بولی تھی بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم نے پیچھے رہ جانے والوں سے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی صلاح کرنے والے کا غم نراز رہنے والے سے کم ہی ہوتا ہے تم اس فیصلے پہ کبھی نہیں پچھتا ہوگی وہ ہوں میں سر جھٹک کے تیز تیز کھانے لگی گرم گرم مایہ اس کے اندر جا کے اسے عجیب سے احساس سے روشناس کروا رہا تھا دنیا میں چوکلیٹ اور محبت جیسی دوسری کوئی ممنوع شہ اتنی لذیذ نہیں ہوتی شاید